اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ویلکم کہتا ہوں آپ کو خوبہ پیٹس یوٹیوب چینل کی ایک نیو ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو ایک تو ڈیمنڈ دف کی وریڈنگ پروگریس دکھانی ہے اور ایک افتہ پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے ڈیمنڈ دف کی کچھ ایک پوسٹر کیے تھے جسے میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ اگر ڈیمنڈ دف ایک ہی نیسٹ میں کولونی کیج میں ایک ہی نیسٹ میں بہت شاری ڈیمنڈ دف ایک ساتھ انڈے دے دیں تو ان کو کس طرح سینڈل کیا جاتا ہے کس طرح سے دوسرے نیسٹ میں شیفٹ کیا جاتا ہے تو ابھی میں چلتا ہوں ڈیمنڈ دف کی کولونی میں اور چل کے دیکھتے ہیں کہ ڈیمنڈ دف کی جو ہم نے ایک شیفٹ کیے تھے ان کے اندر کیا پروگریس چل رہی ہے کیا کوئی انڈوں میں بچے بغیرہ بن رہے ہیں نہیں اور تمام طرح ڈیمنڈ دف کی اپنی پروگریس چیک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے کچھ ماسٹر کی اپ ڈیٹ دینی آپ لوگ کو جیسے میں نے آپ لوگوں دکھایا تھا کہ پورے ماسٹر کیج کو پلاسٹک شیٹ لگائی تھی لیکن یہ پلاسٹک شیٹ اس سیڈ والی جو ہماری یہاں سے یہ پوری طرح سے پھٹ چکی ہے اور یہ ہے مغرب والی سائٹ اور مشرق والی سائٹ جو ہے وہاں پر تو پوری کی پوری طرح سے پلاسٹک شیٹ جو ہے اتر چکی ہے نہیں کہ یہ کامیاب نہیں رہی ہے اور ہوا کا پریشر پرداشت نہیں کرسکی جس وقت پوری کی پوری خراب ہوگی ہے ڈیمیج ہوگی ہے اس سیڈ پر ابھی میں پینفلیکس بغیرہ کوئی چیز لگاؤں گا اس کو پلاسٹک شیٹ کو اٹھاؤں گا کیونکہ ادھر جو ہے وینڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اور کوئی اس طرح کی سپورٹ بھی نہیں ہے سیڈ پہ اور ادھر اس سیڈ پر تقریبا ہمارے سپورٹ کافی اچھی خاصی ہے گرین رنگ میک کے پنجرے بھی لگے ہوئے جس نے کے شاپر کو تھوڑی سپورٹ دی ہوئی اور باقی یہاں سے جو پھٹا ہے اس کو میں رپیر کروں گا لیکن پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ڈیمن ڈیف کولونی کے اندر اور چل کے دیکھتے ہیں کہ اندر کیا بریڈنگ پرگریس چل رہی ہے انڈے بچوں کیا صورتحال ہے اور جو انڈے ہم نے شفٹ کیا تھے ان کی کیا صورتحال بنی ہوئی ہے جی دوستہ تو ڈیمن ڈیف کولونی کے اندر میں آگے ہوں اور سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے کیونکہ یہ تینوں نیسٹ پرانے اور کافی ٹائم سے ان میں انڈے پڑے ہوئے تو ان کے اندر جو ہے میں کینڈلنگ کر کے دیکھوں ہوا دو انڈے اس نیسٹ کے اندر ہیں اور ماشاءاللہ سے ایک بہت ہی پیارا سا بیبی بھی ہے چھویا ہوئے یہاں پر پلس ایک انڈہ اور جو ہے ریک ہو چکے یعنی اس میں سے بھی جلدی انشاءاللہ بیبی نکل آئے گا تو یہ والا تو جو ہمارا میسٹر یہ کامیاب ہو گیا ایک چھک اس میں آیا ہوا یہاں پر دو انڈے پڑے ہوئے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دو نو انڈے جو ہے خراب ہو گئے بلکل کینڈلنگ یہاں میں کر رہا ہوں تو یہ انڈے جو ہے لیک ہو رہے ہیں یعنی کہ ڈیڈ انڈ شل کا ایشو آ چکے انڈوں میں یہ انڈہ چھوٹا بھی ہوئے اور اس کے اندر بھی جو ہے کچھ اچھا خاص نہیں ہے باقی بچہ یہ والا ایک انڈہ روشنی بہت تیز ہے اس کو مجھے تھوڑی سی ڈرکنس میں چیک کرنا پڑے گا تھوڑی سی جو ہے دھوپ کم ہوگی تو ہم میرے کو بہتر پہ چلے گا اس کو اٹھا کر میں چیک کرنے تو ایک دفعہ کہ اس کے اندر کیا صورتحال ہے یعنی کہ کچھ بچے وغیرہ ہے یعنی یہ انڈے میں یہ انڈہ بھی خراب ہو چکا ہے یعنی کہ ہمارے پاس یہ دونوں انڈے اس نیسٹ کے خراب ہیں یہاں پر ماشیللہ سے ایک چیک آیا ہے اور دوسرا انڈہ جو ہے ہے چھو رہے یعنی کریک ہو چکا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے اس میں سے بچہ نکل آئے گا یہ والا ایک انڈہ بھی خراب ہو چکا ہے یہ نیسٹ میں دو انڈے ہیں اور یہ بہت ٹین سے میں اس کو ابزرب کر رہا ہوں گا یہاں پر فیمل بلکل کو یہاں پر امید کرتا ہوں آپ لوگ کو بھی کلیر لے ایک انڈہ نظر آ رہا ہوں اور یہ جس حالت میں پڑا ہے جب اس سے دیکھ کی لگ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے فیمل نے بیٹھنا چھوڑا ہوئے اور انڈہ اپنی شائن سے بتا جاتا ہے یعنی کہ یہ چیزیں جو ہے آپ لوگ کو تجربے پتا چلتا ہے کہ انڈے کی شیپ دیکھ کر ہی پر چل جاتا ہے کہ انڈہ جو ہے خراب ہو گیا انڈے یہ اپنی شائن جوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ انڈہ تو بلکل بیکار ہے اچھا اس میں جو ہے نا بچہ بلکل ریڈی تھا یعنی کہ ایک سے دو دن میں نکلنے والا تھا تو اس میں میں ایک دفعہ کینڈلنگ کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے اور یہاں پر یہ کیا ہے یہ تو بلکل فریش ایک لگ رہا ہے یعنی کہ بلکل خالی ہے یلو لائٹ اس میں سے پاس ہو رہی ہے اگر بچہ ہوتا تو اس ٹارچ میں ہمیں واضح پتہ چل جاتا اور یہ فریش ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انڈہ ٹوٹ بھی گیا ہے کس ویزے ٹوٹا ہے کہ بلکل نیسٹنگ مٹیریل نہیں ہے یعنی کہ یہاں پر جو بچہ بن رہا تھا اور نیسٹنگ مٹیریل ہی بلکل غائب ہے کہاں جا سکتے ہیں بلکل آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یعنی کہ ڈیمنڈ ڈاف کا جو بریڈنگ پرگریس بلکل بھی کامیاب نہیں ہو رہی بلکل بیکار طریقے چل رہی ہے یہ بلکل ہی خراب سا لگ رہا ہے یعنی کہ اس کا جو کلر بتا رہا ہے کہ پورا بلیک پڑ گیا اور گندگی بھی اس کا کافی زیادہ لگی ہے تو یہ انڈہ بھی ہو گیا بیکار لاسٹ والنیسٹ میں فیمل بیٹھ ہوئی ہے اس سے مجھے امید ہے کہ بچے ہونے چاہیے فیمل کو اٹھانے ہی کوشش کرتے ہیں چلو اٹھ جاؤ اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا نہیں یہاں پر بھی دو انڈے پڑے ہوئے ان دونوں انڈوگی میں کینجلنگ کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے کیونکہ اس جگہ پر روشنی تیز ہے جسے اسے ٹارچ کی مدد سے یہاں پر میں کینجلنگ نہیں کر سکتا تھوڑے سی ڈرکنس میں میں لے جا کر دیکھتا ہوں کیا صورتحال انڈوگی دوسرے ان ساری سائیڈ پر جتنے بھی نیسٹ لگی ہو ان میں نے کینجلنگ کر کے دیکھ لی ہے تو اتنی خاص پروگریس نہیں آری جو لاسٹ والا انڈہ میں نے آپ لوگوں دکھایا اس میں جو ہے بچے بنے جہاں پر فیمل بیٹھی ہوئی تھی تو ہوپ کہ اس میں بچے نکل آئیں گے مگر میں ایسے بریڈنگ پروگریس سے سیٹس فائیڈ نہیں ہوں یہ ٹوٹلی لاسٹ والی بات ہے جتنے زیادہ انڈے تھے اور جتنی میند ہے دیمنٹ پر اور یہ کولونی میں خاص طور پر تو کوئی ریزلٹ سامنے نہیں آرہا اب چلتے ہیں دوسری سائیڈ پر یعنی کہ یہ والی یہاں پر فیمل بیٹھی ہوئے دیکھتا ہوں کہ اس کے نیچے کیا سورتحال ہے یہ سات دن پہلے جو ہے خالی نیس میں لگا ہے ابھی اس میں نیس پگراہ بنا ہوئے جنی کہ بلکل خالی باکس لگا ہے ابھی اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اس کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے جو انڈے ہیں ون کی کلنلنگ کرتا ہوں کیا سورتحال ہے یہاں پر اس فیمل کو اٹھانا کیا یہ خود ہی اٹھ کر باگ گئی ہے اور انڈے تو کافی زیادہ نظر آرہ ہے یہ کیا صورتحال ہے اس کے اندر پانچ انڈے ہیں وہی والا پرابلم کولونی والا یعنی کہ دو سے تین فیمل نے دو تو نہیں سی بات ہے پانچ انڈے ہیں تو کنفرم تین فیمل نے انڈے دیئے ہیں یہ والے جو پہلے دو انڈے ہیں یہ والے یہ دونوں فریش ہیں یہ دونوں بھی فریش لگ رہے ہیں یعنی کہ بلکل ابھی ریسنٹلی دیئے ہوئے یہ تھوڑا سا پرانا لگ رہا ہے مجھے انڈا تو اس کی میں اٹھا کر کرنے کر لے تو باقی ابھی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ پانچوں کے پانچوں انڈے جو ہے نا اسی نیس میں پڑے رہے اور دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے کتنے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں جب بچے نکلیں گے تو پھر جانا بچوں ہیں تو فوسٹر کر دوں گا یا تو انڈوں کو جو ہے فوسٹر کر دوں گا اچھا یہ انڈا بھی بلکل ہی فریش لگ رہا ہے یعنی کہ جو تینوں فیمل ہیں ہمارے پاس تینوں کی دینوں فیمل نے ابھی جو ہے اس والے نیس میں انڈے دینا شروع ہے تو یہ والے پانچوں انڈے جو ہے نا اسی نیس کے اندر پڑے رہے دیکھتے ہیں کیا وہ بنتا ہے ان پانچ انڈوں کا کیا ریزنٹ آتا ہے اور یہاں پر بھی وہی پروبلم دو فیمل ایک ساتھ نیس میں بیٹھے ہوئی اور امید ہے کہ یہی اسی چیز کی مجھے امید تھی کہ یہاں پر بھی چار انڈے آئے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے دو انڈے تھوڑے سے پرانے لگ رہے ہیں اور دو انڈے جو ہے بلکل فریش لگ رہے ہیں انڈے دیکھتے ہی باہر سے پچھا دیتے ہیں اور ڈیمنٹ آف کی انڈوں کا چلکہ بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے فوراں سے جو ہے ٹارچ رکھتے ہی اوپر ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا انڈے بچوں کی صورتحال ہے تو یہاں پر بھی جو چار انڈے ہوئے ہیں یعنی کہ انڈوں کی تو بہت بھرمار ہے لیکن بچے نہیں آ رہے سامنے چلیں تو لاس ٹائم اس والے نیس میں آپ لوگ کو آہ بچے نظر آئے تھے مگر دوبارے سے فیمل نے ایک ایک لے کر دیا یہ ایک فریش ہے ایسے ہی پڑا رہا ہے اور یہ والا نیس تو بلکل خالی ہے اگین چار انڈے یعنی کتنی فیمل ایک پیر دو پیر تین پیر چار اور پانچ پیر چھ سات اور آٹھ پیر یعنی تین انڈے یہاں پر ہیں یا تین پیر گھن جائیں گے آٹھ پیر نو پیر دس پیر یارہ پیر بارہ پیر پیرا چودہ چودہ پیر اس وقت یہاں تک ہم لوگ چودہ پیر پہنچیں یہاں پر بھی جو ہے فیمل نش بنا رہی ہے یعنی کہ یہ بھی نیو فیمل ہے تو ہے کچھ نہیں لیکن نشن بیٹھی ہو تو پندرہ پیر جو ہے ٹوٹلی بریڈ پر آئے ہوئے ہیں میرے پاس کولونی میں اس وقت پندرہ پیر جو ہے بریڈر ہے کولونی میں یعنی کہ جو بریڈ کر رہے ہیں انڈو کی پروڈیکشن دے رہے ہیں لیکن ریزلٹ جو ہے سفر ہے بچے پندرہ پیر میں سے ایک بچے دو بچے میرے پاس حاصل ہوتے جو کہ فلی مچیور ہوتے ہیں تو اس طرح تو یہ ٹوٹلی لاؤس والی بات ہے یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا فائدہ کیا کہ یہاں پر تو بلکہ نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے جیب سے سارے کا سارا دانا جا رہا ہے اور کوئی ریزلٹ بھی بلکل نہیں آ رہا تو اس کولونی کو جو ایک شفٹ کرتا ہوں سب سے پہلے کیوں کہ ویسے بھی اس کولونی میں ابھی میرا ارادہ ہے کہ اس کے ساتھ جو پیچھے سپیس آپ لوگ رہا ہے یہ والے پورا ایک میں مریوں کے لیے جگہ بنا دوں تو جو نیو ہم نے فنچس کولونی بنائی تھی وہاں پر میں ڈیمنڈ ڈس کو شفٹ کرتا ہوں اور جو اس میں بلکل ہیلڈی اور پروفیکٹ پی آ رہا ہے جو میں دیکھتا ہوں کہ بہت اچھی برید کر رہے ہیں ان کو افسر کرتا ہوں تو ان کو میں دوبارہ سے سپریٹ جگہ میں شفٹ کرنے والا ہوں ڈائیٹ بغیرہ ہی بہت اچھی دے رہا ہوں آہ سوچنوں کے ان کو اومیگا تری آئیل بھی چلا دوں لیکن اومیگا تری آئیل چلانے کا فائزہ کوئی نہیں ہے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک تو سارے دے رہے ہیں اور دے رہے ہیں اس میں بچے ہی بنتے ہیں لیکن ایک غائب ہو جاتے ہیں میں بھی کولونی سیٹ اپ کی وجہ سے ڈائیمنڈ ڈائیو میں ایشو آ رہا جس وقت سے انڈے بھی جو ہے غائب ہو رہے ہیں یا بچے جو ہے میرے کو بلکل آسل نہیں ہو رہے تو ابھی ایسا کرنا ہے کہ جو ان کو میں سیپریٹ میں شفٹ کرنے والا ہوں نا ان کی پروپر سیٹنگ کروں گا وہ کروں گا دوسری ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دوسری جو اس کے بعد ویڈیو آئے گی اس کے کچھ دن کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں کو تکھوں گا کیسے میں نے اپنی پوری ڈائیمنڈ ڈائیو کا سٹ اپ چین کی ہے تو آج کیسے ویڈیو کو میں یہیں بے ختم کرتا ہوں کافی زیادہ ڈس سیٹس فائیڈ ہوں یہاں بلکل بھی خوش نہیں کیا بلکہ ناراض اور دکھی کیا ہے تو آج کیسے ویڈیو کو یہاں ختم کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آج کا ویلوک کیسا لگا ہے اس کے علاوہ اگر ڈائیمنڈ ڈائیو کی بریڈنگ کے حوالے سے آپ لوگ کے پاس کوئی اچھی سرجیسن ہو میرے لیے تو آپ لوگ مجھے کومنٹس میں لازمی بتا سکتے ہیں اور ڈیلی میں لائیو آتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل چینل پر دس بجے سے لے کر یارہ بجے تک رات دس بجے سے لے کر یارہ بجے تک ڈیلی میں اپنے یوٹیوب چینل پر لائیو آتا ہوں وہاں پر بھی آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں جہاں پر ہم لوگ گفشپ کرتے ہیں اپنے سیٹ اپ کی نیوز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہت سارے ویورز ہیں جو ڈیلی جو ہے میرے لائیو کو جوائن کرتے ہیں اور ہم لوگ جو ایک اچھا قوالیٹی ٹائم ایک ساتھ سپنگ کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی لائیو شیسن جوائن کریں گے اور آج جو بھی ہم لوگ کے بچ کے مسئلے مسائل لیتے ہیں آپس میں ڈسکس کر کے ایک دوسرے کے مسائل سالٹ کریں گے تو آج کی اس ویڈیو سے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل ملقات ہوتی ہے اللہ حافظ